جانکاری کے لیے ہمارے سموداتا سکندر خان ہمارے ساتھ لائب جڑ گئے سکندر لمبا ریسکیو اور لگتار یہ ریسکیو جاری ہے کچھ ہی وقت ہے جب راہل باہر آ جائے گا سرنگ سے اور یہ مستعدی ہوگی نہ صرف سرکار کی نہ صرف عدکاریوں کی بلکہ جوانوں کی بھی جو واقعی بہت ہی حمت اور مستعدی سے کام کر رہے ہیں کہیں کوئی تکلیف نہ ہو راہل کو اس لیے پوری ہر ایک چیز کا دھیان رکھا جا رہا ہے اس وقت کیا خبر ہے راہل کتنی دیر میں باہر آئے گا دیکھیں حیدر آپ کو بتا دو کہ سب سے پہلے جس طرح سے جو بورویل میں جس طرح سے راہل پسا ہوا تھا اس کے بعد سوچنا ملی ہے پرشاستن سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اس پوری معاملے کو مکہ منتری پیج بگیل خود گم بھرتا سے لیے اور پوری گم بھرتا سے لیتے ہوئے چاہے چیتر کے پولیس پرشاستن کی بات کرو جلا پرشاستن کی بات کرو ریسکی آپریشن کی بات کرو تو ہر ایک آپریشن میں مکہ منتری بوپیج بگیل نے یہاں پر پوری تدپرتا دکھائی ہے کیونکہ پل پل میں لگاتا ہے سی ایم بوپیج بگیل اس معاملے کی جانکاری لے رہے ہیں اور جس طرح سے دیر رات ایک سوچنا آئی تھی کہ کبھی بھی کسی بھی بخص راہل کو باہر نکالا جا سکتا ہے لیکن جس طرح سے وہاں پر ریسکیو کیا جا رہا ہے اس ریسکیو کے دوران راہل پر جس طرح سے گریلنگ کیا جا رہا ہے تو راہل پر مٹی یا ملوے نہ گرے اس کا بھی دھیان رکھا جا رہا ہے اور جو اسطحان ہے جہاں سے ریسکیو کر کے راہل کو نکالنے کی جو پرکریہ پوری طرح سے چل رہی ہے دن رات جوان جس طرح سے وہاں محنت کر رہے ہیں پھر جو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار بچھرے تین دنوں سے لگاتار جس طرح سے پرشاستن پرشاستن کا پورا عملہ پورا گاؤں جس طرح سے راہل کو باہر نکالنے کیلئے لگا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ ہی دیر میں جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ ہی دیر میں راہل باہر نکلے گا اور ہمارے بیچ میں رہے گا لیکن سب سے بڑی بات ہے سی ایم بوپیش بگل نے یہاں خود ادھکاریوں کو خود آدیش کیا ہے کہ جیسے ہی راہل نکلے جس طرح سے راہل کی استیتی ہوگی سواس جس طرح سے راہل کا ہوگا تو سب سے پہلے زلہ اسپتال نہیں جائے جائے راہل کے سواس میں کوئی پرابلم ہوگی کیونکہ تین دنوں سے بورویل میں فضا ہوا ہے پانی میں ہے راہل اور جس طرح سے پانی میں راہل ہے تو اس کے لئے مخبندری بوپیش بگل نے بلاسپور کے اپولو ہسپیٹل کو بھی الٹ میں رکھا ہوا ہے رائیپور کے بھی کئی بڑے اسپتالوں کو بھی یہاں پر الٹ میں رکھا ہوا ہے تو حیدر کسی بھی وقت یہاں پر راہل کو باہر نکالا جا سکتا ہے کیونکہ لگاتار ریسکیو ٹیم جس طرح سے کام کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں راہل کسی بھی وقت ہمارے بیچ ہو سکتا ہے کیا حیدر بلکل تو راہل کسی بھی وقت ہم سب کے بیچ واپس اس ترنگ میں سے باہر آ سکتا ہے لیکن اس کے لئے تمام انتظام کیے گئے ہیں اور سکندر جس طرح سے لگاتار یہ آپریشن جاری ہے یہ ریسکیو جاری ہے اور اس ریسکیو سے راہل کو بہر نکالنے کی مشکت لگاتار جاری ہے اس بیچ کیا اس کا پریوار وہاں لگاتار تین دنوں سے موجود ہے کیا اس وقت بھی ان کا پریوار وہاں موجود ہے اور وہ انتظار کر رہے ہوں گے اس گھڑی کا کیونکہ یہ انتظار تو سبھی کر رہے ہیں چاہے جوان ہو چاہے پردیش کی جنتہ ہو چاہے پھر مکھے منتری ہو کیونکہ مکھے منتری کا بھی ایموشنل میسج سوشل میڈیا کے ذریعے ملا تھا انہوں نے ٹوئیٹ کیا تھا کہ ہم بھگوان کے بھروسے ہیں اور بھگوان اور انسان اور جو اس میں کام کر رہے ہیں جو جوان ہیں ان پر ہمیں پورا بھروسہ ہے اور جلدی راہل ہمارے بیچ ہوگا اور اس محنت کے ساتھ اس لگن کے ساتھ سبھی کام وہاں کر رہے ہیں لیکن چونکہ کیا انتظام کیے گئے ہیں جیسے راہل باہر نکلے گا کیا ایمبلنس وہاں ہے کیا کس چیزوں کے ذریعے اس کو وہاں سے جلدی سے وہاں سے لے جائے جائے گا دیکھیں راہل دیکھیں حیدر جس طرح سے راہل بورویل میں گرا تھا تو کہیں لے کہیں پرشاسنگ کی شروعاتی کام جتی اس طرح سے راہل کو نکالنے کی پرکریہ شروعات سے ہی بہت تیزی گتی سے کام چل رہا تھا ایسے میں جس طرح سے ریسکیو ٹیم ہے وہ راہل تک پہنچ چکی ہے لگ بک ایک میٹر کی دوری میں دیر رات تک راہل سے بنی ہوئی تھی ریسکیو ٹیم اور جس طرح سے کیمرے لگا کر کے راہل سے باتچک کیا جا رہا ہے اکسیجن سلینڈر کے دوارہ راہل کو کل شام کو کیلے بھی کھلایا گیا تھا تو لگاتار مکمنتری مپیش بگیل راہل کے ہر ایک مومنٹ پر جس طرح سے ریسکیو ٹیم وہاں پر کام کر رہی تو ہر ایک مومنٹ پر رہیدر یہاں پر پرشاسن کام کر رہا ہے اگر بات کرو سوا سملہ کی تو بڑے بڑے سینئر اور ایم ڈی جیسے ڈاکٹر جو ہے وہاں پر پہنچ چکی ہے ریسکی آپریشن کے جگہ پر ڈاکٹر موجود ہے پولیس کے جوان موجود ہے گاؤں کے لوگ موجود ہیں عام جنتہ موجود ہیں اور میڈیا بھی موجود ہے چونکہ راہل جو ہے اب راہل کو نکالنے کی پر کے لیے پورا چھتیز گھر کے ساتھ جانگیر چاپا کے ساتھ پورا چھتیز گھر اور پورا ڈیش جو ہے بلکہ تو انتظار کر رہا ہے اور سفل راہل کا یہ اپریشن ہوگا اس کا انتظار سب کر رہے ہیں اور بہت جلدے انڈیا نیوز پر ہر ایک تصویر ہم دکھائیں گے راہل کو باہر نکالتے ہوئے چلیے بہت شکریہ ہمارا ساتھ جوڑنے کے لئے سکندر مدھے پردیش چھتیز گھڑ کی ہر خبار سیدھے آپ کے موبائل فون پار ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پائیں پل پل کی خبار